ایف بی آر نے پاکستان میں کاروبار کرنے والے افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور ہر دکندار کی انکم ٹیکس حافظ کے ساتھ لازمی ریجسٹریشن اور انکم ٹیکس سیٹیفکیٹ کے بغیر ہر قسم کے کاروبار پر پبندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے انجبن تاجران مانسیرہ اور تاجروں کے مختلف ایسوسیشن کے نمائندوں کو اعتماد میں لے گا رضا کرنا ریجسٹریشن مہم کا عمل شروع کیا جا رہا ہے ریجسٹریشن نہ کرنے والے تاجر ایف بی آر کے سیٹیفکیٹ کے بغیر کاروبار نہیں کر سکیں گے نئی پالیسی آنٹک افغانیوں کے لیے سعودی عرب اور متعدہ عرب امارات کی طرز بر کفیل سسٹم مطارف کروا رہے ہیں کوئی غیر ملکی اب مانسیرہ میں ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹریشن کے بغیر برائے راست کاروبار نہیں کر سکے گا تاجروں کی سہولت کے لیے ان کمیٹیکس آفز مانسیرہ میں ریجسٹریشن کاؤنٹر قائم کیا جا رہا ہے ان خیالات کازار ڈیپٹی کمیشنر آئی آر جنید منظور نے ہزارہ ایس پیس پیس سے ان کو ہم ٹیکس نیٹ پہ لیا ہے ٹھیک ہے ان کو دو سٹیپ سے پہلا تو ہم نے ان کو انٹینز ایشو کرنے اور دوسرے سٹیپ میں ان کی ہم نے جتنے بھی گوشوارے ہیں وہ جمع کروانے ہیں تو ہم نے جو بزار کے چیئرمن اور جو پریزیڈنٹ وگر ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ گئی ہیں اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ فل کوپریشن کریں گے جو لوگ انریجیسر ٹیکسپیرز ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اور ہم ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آئیں گے یہ ایکسرسائز ہم می بھی کے روزوں کے بعد اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءال کیونکہ مارکٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہو دوسرا نہ دے رہا ہو تو اس پہ سب سے زیادہ لوگ کو اتراز ہوتا ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم لوگ تو پیگ کر رہے ہیں لیکن جو یہ لوگ ہیں جن کے سی این آئی سی نمبرز نہیں ہیں اور وہ لیکن ٹیکس ان پہ بنتا اس لحاظ سے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہی ایک بزنس ایکٹیویٹی کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہماری ان سے جو ہے وہ بات یہ ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان سے ایک ٹیکسز کلیکٹ کریں گے سب سے پہلے تو ٹرسٹ کی بات ہے ہم نے ان کا ایک طرح سے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ جو غلط فہمی تھی ان کی وہ ہم نے دور کیے آڈٹ میں ان کے کافی کیسز ایسے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسیسیف ٹیکسیشن ہو جاتی ہے یہ وہ تو ہم نے انہیں یقین دلایا کہ اس طرح زیادتی کسی کے ساتھ ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہے کہ جو لوگ ویلنگلی ٹیکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بالکل آگے آنا چاہیے ان کو دپارٹمنٹ ہر لحاظ سے سپورٹ کرے گا اور ہم اب جو اپنا فوکس ہے ہم ان لوگوں پہ کریں گے جو کہ ٹیکس نیٹ سے بائے رہے ہیں ایف بی آر کا اوورال ایشو یہ ہے کہ ہماری کپیسٹی کے ایشوز ہیں پورے ملک میں اپٹ آباد اور ہزارہ خیر اتنے پرائیٹی ایریاز میں آتے بھی نہیں زیادہ طرح آپ کو پتہ ہے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے کراچی سے یا جو بڑے بڑے ریبینیو سینٹرز ہیں ایل ٹی اوز ہیں لاہور کراچی اور اسلامباد میں ہماری جیسی ہے جس طرح چھوٹا علاقہ ہے مانسیرہ ہو گیا یا پھر اس سے اوپر ہمارے پر تین چار ڈسٹرکس آتے ہیں ویڈا گرام وغیرہ یہاں پہ ہمارا فوکس زیادہ تر یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ تر ٹیکس ریسیف کریں لیکن لوگوں میں اویرنس اور جو مس انڈرسٹیننگز ہیں لوگوں کی ایف بی آر کے بارے میں ان کو ختم کرنا ہم نے ایک کیمپین شروع کی تھی سکولوں کو ہم نے ریجسٹر کیا یہاں پہ مانسیرہ کے آراؤنڈ فائی ہنڈر سکس ہنڈر سکولز کا ڈیٹا ہم نے لے کے ان سب کو ہم نے کہا کہ جی آپ آئیں اور وہ کریں بڑی اچھی ایک ایک ایکسرسائز رہی ہے اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ ریجسٹر بھی ہوئے اور ایسے ایسے سکولز بھی تھے جو نائنٹین نائنٹی سے آپریٹ کر رہے تھے اور ابھی تک وہ ایف بی آر کے رول پہ نہیں تھے ہم ان کو لے کے آئیں اور ان کو یہاں تک کہ انہیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور ہم انکم ٹیکس کیا ہے ہم نے کیسے پہ کرنا ہے ہم نے ہمیں اویرنس لے کے آئے سب سے پہلے ان کا ڈر دور کیا تب جا کے یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور وہ بڑا سکسسفل رائیسی مارڈل پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے ان کو جو ہے جو باقی بزنسز ہیں ان کو بھی کریں اور اسی سلسلے میں ہم نے جو ہے ایک ایکٹیویٹی پلان کی ہے جو کہ ہم کمنگ ڈیز میں کریں گے ناران کاغان کے ایریاز میں اور جہاں پہ وہاں پہ جو ہوتلنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوش ہمارے پاس قانون کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر والنٹری کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس میں پھر ایک آفیسر جو ہے وہ ایک بزنس کی اسیسمنٹ کر سکتا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے گوشوارے نہیں جمع کرواتا ہے یا بزنس کے تو پھر اس میں ہم خود ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے اس میں ایک جنرل میسج جو میں سب کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہماری ریوینیو کلیکشن کے اس ملک میں بڑے ایشوز ہیں اور لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کے پاس اپنی ریزنز ہیں تو اس میں میرا صرف میسج لوگوں کو یہ ہے بزنس کمیونٹی کو اسپیشلی کہ وہ آئیں اور اپنا جو ڈیو ٹیکس ہے جو سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے اس کے تحت وہ خود اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے اور ایک آدمی اور خود رضا کرانا طور پر والنٹیریلی وہ جو ہے اپنا ڈیو ٹیکس کیلکلیٹ کر کے وہ پے کرتے ہیں تو وہ آگے آئیں اور اس کو کریں اس میں ایس اچ مطلب اتنی کوئی مشکل بات نہیں اور اگر ہمارے آفیس کی انہیں ضرورت پڑتی کسی صورت تو ہم ان کو یہاں پہ ہلپ آؤٹ کرنے کو ہر لحاظ سے ریڈی بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے انہیں میٹنگ میں بھی یہ بات انشور کرائی ہے کہ ہم آپ کی ریٹرن فائلنگ اور اس کے علاوہ انٹینز ایشو کرنے میں ہر ایک چیز میں ہم یہاں پہ سپیشل کاؤنٹرز بنانے لگے عید کے بعد تو وہاں پہ اگر لوگوں کا انفلکس ہوتا ہے زیادہ تو اس حساب سے ہم ان کو ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹرز بنائیں گے اور ان کو انٹینز ایشو کریں گے موسیقی